محترم دوستو چلیے آج ہم آپ کو ایک پوٹ کی سیر کراتے ہیں پوٹ یعنی بندرگاہ جسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے جٹی کہتے ہیں پیر کہتے ہیں جہاں پہ سمندر کے جو جہاز ہے پانی کے جہاز اس کے کنارے آکے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بڑے بڑے کنٹینر اس کے اندر لوڈ ہوتے ہیں یا شہروں کو جڑنے والے جو راستے ہوتے ہیں وہ کیسے بنایا جاتا ہے پہلے تو آپ سمندر میں لیف سائیڈ میں ایک دیوار دیکھئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک دیوار کے جیسا دیوار نہیں ہے پتھر کے بڑے بڑے چٹانے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ ایک باند باندہ ہوا ہے پورا گیا پورا باند ہے مطلب وہ اس ٹائپ کا باند ہے کہ وہاں پہ پورے پتھر جمائے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ان پتھروں کو جمائے ہوا ہیں کہ بلکل سمندر کا پانی ایک دیوار کی طرح سے وہاں پہ نہ رکے بلکہ وہ پتھروں کے بیچ میں سے ادھر آتے بھی رہے ادھر جاتے بھی رہے لیکن اتنی طاقت کے ساتھ میں نہیں مطلب وہ پتھر جو ہے اس کی طاقت کو کم کرتے ہیں وہ آپ کو اب رائٹ شائیڈ میں بھی نظر آئے گی بیچ میں تھوڑا گیپ ہے اس کے بعد کنٹینیو جو ہے جو چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھو اس پہاڑی کے شروع میں واپس سے وہ پتھروں کو اس تیکڑی سے اس پہاڑی سے جوڑ دیا گیا ہے تو اب وہ پہاڑی آ گئی اس کے بعد میں یہ دیوار جو ہے کنٹینیو سمندر کے زور کو سمندر کی طاقت کو کم کرنے کے لیے اچھا یہ کیوں بنائی جاتے ہیں اس طریقے سے اب آپ دیکھو پہلے آپ کو یہ پورے جو نظر آ رہے ہیں سامنے یہ سب سمندر کے جہاز ہے یہ پورے جہاز ہے بہت بڑا پورٹ ہے وہاں پر جس میں بڑے بڑے کنٹینر لوڈ ہوتے ہیں وہ پورا کیا پورا پورٹ کا ایریا ہے کئی کلومیٹر کا یہ ایریا ہے پرابلم یہ ہوتا ہے سمندروں میں جب توفان آتا ہے جیسے دو ہزار چار میں سنامی کا توفان آیا تھا تو سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کا ہوا تھا کیونکہ یہ جو شپس ہے ان لوگوں کا گھر بھی ہوتی ہے لوگ اسی میں رہتے ہیں اس میں فیملیز ہوتی ہے اور سمندر کے کنارے آپ دیکھیں گے تو پورا کیا پورا ایک شہر ایک بستی آپ کو نظر آئیں گی دیکھو لوگ جو ہے نا سمندر کے اندر بھی لکڑی کی بڑی بڑی لکڑیاں جو ہے اس کو گاڑ کر ان لکڑیوں کے اوپر ایک پورا مکان بناتے ہیں اب یہ تو میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں اب اگر آپ امیجن کروں گے تو تھائیلینڈ ملیشیا انڈونیشیا یہ ایسے ملک ہے فلیپنس وغیرہ ان کی پوری لائف لائن جو ہے وہ سمندر سے ہی چلتی ہے تو اسپیشلی آپ کو ان ملکوں کے اندر سمندر کے کناروں پر ایسے پورے پورے گاؤں دکھیں گے گاؤں اب آپ کو سن کر حیرت ہوں گی کہ تھائیلینڈ کے اندر تو سمندر کے بیچ میں بیچو بیچ لوگوں نے وہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے وہاں پر جو ہے کوئی صرف ایسے ڈنڈے گاڑ کر انہوں نے جو ہے پورا پورا ایک گاؤں بسایا ہوا ہے اس کے اوپر گھر ہی گھر بنے ہوئے ہیں چاروں طرف سے گھر بنے ہوئے ہیں پورا گاؤں کہاں پر ہے گاؤں تو وہ گاؤں کی کوئی زمین نہیں ہے لیکن گاؤں جو ہے سمندر میں بسایا ہوا ہے ایسے بہت سارے گاؤں ہیں تو لوگ جو ہے نا ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اس سے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے ایکچول دوستو یہ جو ملک ہے ان ملکوں کی جو لائف لائن چلتی ہے پوری کیا پوری وہ چلتی ہے سمندر کے اوپر اب یہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں سمندر میں ہی مچھلیاں پکڑتے ہیں سمندر کے اندر موتی تلاش کرتے ہیں موتی بھی نکلتے ہیں یہاں کے سمندروں کے اندر پھر سمندر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو نکال کر وہ لوگ بیچتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی لائف لائن چلتے رہتی ہے اب مین پرابلم کیا ہے کہ ان ملکوں کے اندر باقی ان کا جو سیٹی کا ایریا ہے ابھی جیسے تھائی لینڈ میں بڑی بڑی سیٹیز ہے بینگکوک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے اور بڑے بڑے شہر ہے تو اب ایسے شہروں میں ہزاروں ریسٹورنٹ ہیں ہوتلے ہیں ان لوگوں کو روزانہ فیش اور مچھلی کیونکہ ان ملکوں کے اندر لوگوں کا پہلا جو پیریفرنس ہوتا ہے وہ لوگ سی فوڈ کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں سی فوڈ میں آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا وہاں پہ بڑے چاو کے ساتھ میں لوگ اس کو کھاتے ہیں جھنگے ہیں پراؤنس ہیں کریب ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ کھائی جاتی ہیں سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں ہر چیز کھاتے ہیں یہاں تک کہ کروکوڈائل جو ہے مگر مچ اس کو بھی کھایا جاتا ہے مطلب کھاتے چوری چھپے سے نہیں کھاتے کھلے آم روڑ کے اوپر وہ جو مگر مچ ہوتا ہے اس کو بازاپتہ سجایا جاتا ہے اس کے نیچے آگ دہکتی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ فوٹو بھی لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو مگر مچ کو اس طریقے سے بیچا جا رہا ہے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے سروک کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ یہ سب چیزیں لیگل ہیں کیکڑے جھنگے مچھلیاں مگر مچ یہ ساری چیزیں اب یہ بیشارے جو چھوٹی موٹی جانی جو ناؤں اور کشتیاں چلانے والے ہیں تو چونکہ ان لوگوں کی جو لائف لائن ہے وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے تو یہ بیچارے اس طریقے سے ان کشتیوں کے اندر وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں تو اب میں واپس سے آتا ہوں اس دیوار کے اوپر تو دیوار کیوں بنائی جاتی ہے وہ دیوار اس لیے بنائی جاتی ہے یا وہ جو باند ہے وہ اس لیے باندھا گیا کیونکہ دو ہزار چار میں ہماری نئی جنریشن کو پتا ہونا چاہیے دو ہزار چار کے اندر سمندر کے اندر ایک توفان آیا تھا ایک زلزلہ آیا تھا اسے کہتے ہیں سونامی اور وہ اتنا خطرناک تھا جس کے اندر لاکھوں انسانوں کی جان گئی ہزاروں انسان تو ایک ایک کنٹری کے تھے سب کو اگر ٹوٹل سب کو اگر گنا جائے تو وہ تعداد ہوتی ہے لاکھوں میں سب سے زیادہ نقصان انڈو نیشیا میں ہوا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھائی لینڈ میں نقصان ہوا پھر ملیشیا کے اندر نقصان ہوا یہاں تک کہ سری لنکا میں ہزاروں لوگوں کی جانے گئی بلکہ ہمارا دیش انڈیا جو ہمارا ساؤت کا ایریا ہے اور جو ہمارا وہ پورا کیا پورا جو کوسٹل ایریا ہے جو سمندر کے کناروں پر بسا ہوا ہے وہ پورے ایریا میں بھی ہزاروں لوگوں کی جانے چلے گئی تو اس کے لیے یہ ہر شہر جہاں پہ بھی بستی وسی ہوئی ہے یا اس طریقے سے انہوں نے پورٹ بنایا ہوا ہے اس کی سیفٹی کے لیے اس کی سیکیوریٹی کے لیے وہاں کی گورمنٹ نے پانی کے اندر بڑے بڑی چٹانے ڈالی ہوئی ہے تاکہ پورا ایک ایسا باند بانا جا سکے کہ سونامی کا اگر توفان بھی آتا ہے تو وہ ان چٹانوں سے اور ان پتھروں سے ٹکرائے اور ان سے ٹکرانے کے بعد اگر ادھر آگے بڑھتا بھی ہے تو اس کا جو پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے اور بستی سے اگر آکے بڑھتا بھی ہے تو وہ پوری طرح سے اس کی طاقت ختم ہو جائیں تو اس لیے دوستو یہ ایسی جگہوں پر بھی ہم نے جانا چاہیے اور قدرت کے نظارے دیکھنا چاہیے ٹکر اپنا بہت بہت خیال رکھیے دعای سکتھا جائیں ۗ موسیقی